این ایف کے زیر احتمام اسلام آباد میں منشیات جلانے کی مرکزی تقریب کا اینقاد دورانے تقریب 18.575 تن منشیات کو نظر آتش کر دیا گیا تفصیلات کی مطابق انٹی نارکوٹک سپورس نے ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد میں 24 نومبر 2021 کو مرکزی منشیات جلانے کی تقریب کا احتمام کیا جس میں وفاقی وزیر انصداد منشیات اجاز احمد شاہ نے مہمان خصوصی کی حصیت سے شرکت کی دیگر مہمانوں میں قائمہ کمیٹی برائی نارکوٹکس کنٹرول وفاقی سیکٹری وزارت نارکوٹکس کنٹرول ڈی جی اے این ایف میجر جرنل غلام شبیر ناریجو غیر ملکی معززین قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام عدلیہ اور سیول انتظامیہ کے نمائندے تعلیمی اداروں کے سرباہران بین القوامی شراکت داران انجی او سیول سوسائٹی کومی ہیروز مشہور شخصیات سٹارز میڈیا پرسنس اور طلبہ اور طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیریکٹر جنرل انٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل غلام شبیر ناریجو نے کہا یہ منشیات صرف ایک لانت نہیں بلکہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دے ہیں اور زندگی کو لاحق خطرات میں سے ایک ہے اور اس بات کو جاگر کیا کہ کوئی بھی ملک یا تنظیم منشیات کے خلاف اکیلے طور پر جنگ نہیں کر سکتی یہ قومی اور بین القوامی سطح پر مشتر کا ذمہ داری ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ خطہ دنیا کی نوے فیصد سے زیادہ افعین پیدا کرتا ہے جو پاکستان کو ایک رہداری کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ٹرانزک ملک کے دوہرے خطرے میں ڈال دیتا ہے اے این ایف کی کوششوں کے باعث پاکستان دوہزار ایک سے بین القوامی میار کے مطابق کو پی فری سٹریٹ کی حصیت حاصل کر لی ہے اے این ایف نے تعلیمی اداروں پر خصوصی توجہ کے ساتھ معاشرے میں قوم بھر انصداد منشیات اگاہی مہم کا آغاز کیا ہے